سلام علیکم ناظرین آپ نے سن رکھا ہوگا ہر کامیاب شخص کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ عورت کی کامیابی کے پیچھے بھی کامیاب ہی مرد کا ہاتھ ہوتا ہے ایک مرتبہ رانہ لیاقت علی خان جو پاکستان کے پہلے وزیر آزم بنے قائد آزم محمد علی جناہ کے ساتھ برج کھیل رہے تھے باتوں باتوں میں انہوں نے جناہ کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے دوسری شادی کر لیں جناہ نے غور سے لیاقت علی کو دیکھا اور پھر پور اعتماد لہجے میں کہنے لگے تم مجھے دوسری رائنہ لا دو تو میں فوراں شادی کر لوں گا کون تھی یہ رائنہ رائنہ کماؤں کے ایک برہمن ہندو خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور آپ شمائلی ہندوستان کے علاقے الموڑا سے تعلق رکھتی تھی قائد آزم ان کے کیوں فین تھے اور جرنلز آ کے دور میں ان کا کیا رویہ تھا بات کرتے ہیں مگر اس سے قبل آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی دوسری تمام ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں 13 فیبرلی 1905 کو رائنہ الموڑا میں پیدا ہوئی کماؤں کے ہندو برہمن خاندان سے تعلق تھا اور آپ کا نام تھا آئرن روت پنت کچھ عرصے کے بعد آپ کے خاندان نے عیسائی مذہب قبول کر لیا یہ ہندووں کے لیے ایک بڑی تکلیف دیوات تھی کیونکہ اس دوران اچوت وغیرہ تو اپنے مذہب چینج کرتے رہتے تھے لیکن ایک برہمن خاندان کا مذہب تبدیل کر لینا ایک بڑی بات تھی رائنہ کے دادا جو کہ آلہ ذات کے برہمن تھے اور مشہور حکیم تھے جب انہوں نے عیسائی مذہب قبول کیا تو لوگوں میں حل چل مچ گئی اور لوگ باتیں بنانے لگے اس دور میں علموڑے کے دقیونیوسی معاشرے کے مادرن کہی جانے والی پنت بہنیں نہ صرف پورے شہر میں موضوع بحث ہوا کرتی تھی بلکہ کچھ لوگیں انہیں رشک کی نگاہ سے بھی دیکھا کرتے تھے آئرین پنت یعنی رائنہ کی تعلیم لکھنو کے لال باغ سکول اور پھر وہیں کے مشہور آئی ٹی کالیج میں ہوئی متعدد اہم مصنف جاکہ کورا تالین، حیدر، عصمت، جغتائی اور عطیہ حسین اسی کالیج سے تعلیم مکمل کر کے نکلی تھی کہا یہ جاتا ہے آپ جہاں بھی ہوتی تھی آپ کے ارد گرد زندہ دلی ہوا کرتی تھی اس زمانے میں کالیج میں لڑکیوں کے پڑھنے کا رواج نہیں تھا جب واحد لڑکی وہاں پر پڑھنے گئی تو لڑکے بلیک بوٹ پر ان کی تصویر بنا دیا کرتے تھے لیکن ان کا اس پر کوئی اثر نہ ہوتا ان کی سیکل کی ہوا نکال دی جاتی لیکن پھر بھی انہوں نے حمد نہیں ہاری مسلم لیگ کے رہنماء لیاقت علی خان سے ان کی ملقات ایک دلچسپ کہانی ہے ریاست بہار میں سیلاب آیا ہوا تھا لکھنو یونیورسٹی کے طلبانے فیصلہ کیا کہ وہ ایک پروگرام کر کے وہاں کے لیے فنڈریزنگ کریں گے آئرین پینٹس یو لکھنو یونیورسٹی سے ایم اے کر رہی تھی شو کے ٹکٹ فروخت کرنے کے لیے پارلیمنٹ پہنچیں وہاں انہوں نے پہلا دروازہ کھٹ کٹایا تو وہ لیاقت علی خان نے کھولا لیاقت ٹکٹ خریدنے میں چھچک محسوس کر رہے تھے اور بڑی مشکل سے انہوں نے ایک ٹکٹ خریدا رائنہ نے لیاقت سے کہا کم از کم دو ٹکٹ تو خریدیں اور ساتھ کسی کو لے کھے آئیں اگر آپ کے ساتھ کوئی نہ آیا تو میں آپ کے ساتھ ہوں گی اور لیاقت ان کی درخواست رد نہیں کر پائے بعد میں تاخیر سے لیاقت علی خان اپنے دوست کے ہمراہ شو دیکھنے پہنچے کچھ عرصے بعد آئرین اندرت بردیش کالج میں لیکچر آر ہو گئی انہیں خبر ملی کہ لیاقت علی کو لیجسٹیف اسمبلی کا سربراہ منتخب کر لیا گیا تو انہوں نے خط لکھ کر مبارک بات دی جواب میں لیاقت علی نے لکھا جان کر خوشی ہوئی آپ دلی میں ہے جو میرے شہر کرنال کے بالکل نزدیک ہے اس بار میں لکھنو جاتے ہوئے دلی سے گزروں گا تو کیا آپ میرے ساتھ چائے پینا پسند کریں گی آئرین نے دعوت قبول کی اور یہیں سے ملقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا سولہ اپریل انیس سو تین تیس کو بعد شادی تک جا پہنچیں لیاقت علی ان سے دس سال بڑے تھے پہلے سے شادی شدہ تھے ایک بچے کے باپ بھی تھے لیاقت علی کی شادی ان کی قزن جہاں آراسے ہو چکی تھی اور ان کے بیٹے کا نام تھا ولایت علی خان برحال ان کی شادی ہوئی اور جامعہ مسجد کے امام نے ان کا نکاح پڑھوایا آئرین نے اسلام قبول کر لیا اس کا نام گلے رائنا رکھا گیا جو بعد میں رائنا لیاقت علی خان بنا ہندو برامن خاندان سے عیسائی مذہب قبول کیا اور اس کے بعد مسلمان ہوگی دونوں میہ بیوے کو برچ کھیلنے کا شوک تھا پانچ فٹ لمبی رائنا کو نہ زیور کا شوکتہ نہ ہی کپڑو کا انہیں بس ایک پرفیوم پسند تھا وہ تھا جوائے اگست انیس سو سنتالیس میں لیاقت علی ان کی بیگم رائنا لیاقت علی اور دو بیٹوں اشرف اور اکبر نے دھیلی کے ویلنگٹین ہوای اڈے سے کراچی کے لیے پرواز کیا لیاقت علی پاکستان کے پہلے وزیر آزم بنے اور رائنا لیاقت علی خان نے خاتون اول کو کابینہ میں اقلیتوں اور خواتین کی بہبود سے متعلق وزارت دی چار سال ہی گزرے تھے راول پنڈی میں وزیر آزم کو شہید کر دیا گیا لوگوں کا خیال تھا اب رائنا لیاقت علی واپس انڈیا چلی جائیں گی لیکن ایسا کچھ نہ ہوا لیاقت علی نے ان کے لیے کوئی پیسہ یا جائداد نہیں چھوڑی ان کے اکاؤنٹ میں محض تین سو روپے تھے اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ بچوں کی پرورش اور ان کی تعلیم تھی کچھ لوگوں نے ان کی مدد بھی کی حکومت پاکستان نے انہیں مہانہ دو ہزار روپے کا وزیفہ دینا شروع کر دیا اس سے انہیں کچھ آثرا ہوا تین سال بعد انہیں حالین میں پاکستان کا سفیر بنا دیا گیا انیس سو انچاس میں ہی رائنہ نے آل پاکستان وومن ایسوسییشن کی بنیاد رکھ دی تھی اور بیرون ملک ہوتے ہوئے بھی وہ اس تنظیم سے وابستہ رہی حالین کے بعد انہیں اٹلی کا پاکستان کا سفیر بنا دیا گیا اب تعلیم یافتہ تھی اور مختلف موضوعات پر آپ کی گریفت بہت اچھی تھی رائنہ لیاقت نے سفارت کاری کے لیے اپنے فرائض بخوبی سرانچام دیے حالین نے انہیں اپنے سب سے بڑے عزاز اورنج ایوارڈ سے نوازا ہالین کی رانی سے ان کی اچھی دوستی تھی رانی نے انہیں آلی شان گھر کی پیش کش کرتے ہوئے کہا کہ انتہائی سستے دامیں اپنے خرید کر ایمبسی کے لیے رکھ لو یہ گھر شاہی محل سے صرف ایک کلومیٹر کی دوری پر تھا وہ بلڈنگ آج بھی پاکستان کے پاس ہے جہاں ہالین میں پاکستان کا سفارتی عملہ رہتا ہے بیگم رائنہ سویزر لینڈ میں پاکستان کی سفیر بنی تو انڈیا کے سابق وزارت خارجہ کی سیکٹری جگت مہتا کے فلیٹ میں ٹھہری جو اس وقت سویزر لینڈ میں انڈیا کی جونئر سفیر ہوا کرتی تھی بعد میں جگت مہتا نے لکھا کہ وہ ہمارے چھوٹے سے فلیٹ میں اپنے دو بچوں کے ہمراہ رہتی تھی حالانکہ وہاں برطانوی سفیر جو پاکستان کے سفیر کے ذمہ دار بھی تھے انہوں نے اپنے گھر رہنے کی دعوت دی تھی وہ لکھتی ہیں کہ وہ بے تکلف خاتون تھی اور ایک مرتبہ انہوں نے میرے دو چھوٹے بچوں کو نہلایا بھی تھا انڈیا اور پاکستان کے سفیروں کے درمیان اس طرح کی بے تکلفی کی شاید کوئی اور مثال مل سکے اتنی کامیاب سفارتکاری کے باوجود پاکستان کے صدر ایوب خان کے ساتھ ان کے تعلقات کبھی بہتر نہیں ہوئے اور ایوب خان بھی انہیں تنگ کرنے کا کوئی موقع نہیں چوڑتا تھا فاطمہ جناح کی خلاف انتخابی مہم میں رائنہ نے ایوب خان کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ صرف پاکستان کی سفیر ہیں بیگم رائنہ جب 68 سال کی ہوئی 13 فیبرری 1973 کو انہیں اطلاع ملی حکومت پاکستان نے انہیں صوبہ سندھ کا گورنر بنا کر بڑ گفت دیا پاکستان کے کسی بھی صوبہ کی گورنی پر فائز ہونے والی پاکستان کی پہلی ہی نہیں اب تک کی واحد خاتون بھی ہیں اس عوضے پر فائز ہونے کے ساتھ ہی وہ جامعہ کراچی جامعہ سندھ کی چانسلر بھی بھن گئی یوں انہیں پاکستان کی کسی بھی جامعہ کی خاتون چانسلر ہونے کا عزاز بھی حاصل ہوا بیگم رائنہ اس مند سے بس 29 فیبرری 1976 تک فائز رہی یاد رہے یہ بھٹو کا دور تھا جس میں آپ کو گورنر بنایا گیا ذلفکار علی بھٹو اب سندھ کی دسویں گورنر تھی بیگم رائنہ کو ان کی خدمات کی وجہ سے پاکستان کے سب سے بڑے شہری عزاز نشان امتیاز سے نوازا گئے انہیں مادر پاکستان کا خطاب بھی ملا جب زیا نے بھٹو کو پھانسی پر لٹکایا تو انہوں نے فوجی حکومت کے خلاف احتجاج کی قیادت کی اور جنرل زیا کی پرزور مخالفت کی لیاقت علی خان محمد علی جناہ کے بہت قریب تھے اسی وجہ سے کیبنٹ میں جب کبھی رائنہ لیاقت علی خان قائد عظم کے سامنے گفتگو کرتی تو قائد عظم بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے یہی وجہ سی کہ محمد علی جناہ ان کی بہت قدر کیا کرتے تھے آپ نے ترتالیس سال انڈیا اور تقریباً ترتالیس ہی سال پاکستان میں گزارے انیس سو سنٹالیس کے بعد پاکستان کو اپنے گھر بنانے والی ریان رائنہ لیاقت علی تین مرتبہ انڈیا گئیں لیکن ایک مرتبہ بھی الموڑا واپس نہیں گئی لیکن الموڑا کو بھلا نہ پائیں ایک مرتبہ ان کا خاک اپنے بھائی ناربن کو لکھا ہوا منظر عام پہ آیا جس پہ لکھا ہوا تھا آئی مس الموڑا ایک بہت فال زندگی گزارنے کے بعد چھاسی سال کے عمر میں تیرہ جون انیس سو نوے کو بیگم رائنہ لیاقت علی خان اس دنیا سے رخصت ہوئی وہ قائد عظم محمد علی جناہ کے مزار کے آہاتے میں اپنے عظیم شوہر لیاقت علی خان کے پہلو میں آسودہ خاک ہیں اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے ویڈیو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کرنے کے بعد ویڈیو لائک کیجئے گا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ